صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو بہت مقام عطا فرمایا ہے اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی عظمت، بڑی شان عطا فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مردوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص لگن تھی، محبت تھی اسی طرح عورتوں کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لگن تھی حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتی تھی حتیٰ کہ عورتوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچے تک قربان کر دیئے ہیں تو ایک صحابیہ کی محبت کا ایک چھوٹا سمیاب کو واقعہ سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت صاحل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں بردہ لے کر حاضر ہوئی اور یاد رکھیں بردہ ہاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں یعنی ایسی چادر جس کے اوپر ہاشیہ لکا ہوا ہو تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے آپ کے لئے خاص بنی ہے یہ میں آپ کو توفہ دینا چاہتی ہوں اب دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں عورتوں کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت تھی تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر قبول فرما لی وہ توفہ قبول فرما لیا اور حضور علیہ السلام نے وہ پہنی اور باہر نکلے تو ایک صحابی نے دیکھا تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے توفہ میں دے دیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لے دینا حضور علیہ السلام تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے رہے پھر حضور علیہ السلام اٹھ کر گھر تشریف لے گئے گھر گئے تو حضور علیہ السلام نے وہ چادر اتاری اور تیہ کر کے اس صحابی کو پیش کر دی جب اس صحابی نے لی تو کچھ صحابہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ ملا ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ باندھی ہوئی تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی سائل آئے تو حضور علیہ السلام اس کو خالی نہیں موڑتے تو آپ نے پھر بھی حضور علیہ السلام سے یہ چادر مانگ لی تو اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب مجھے موت آئے جب میری وفات ہو تو یہی چادر میرے لیے کفن کے طور پر استعمال ہو حضرت صحل رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کی جب وفات ہوئی تو اسی چادر میں اس کو کفن دیا گیا یعنی وہی چادر کفن کے طور پر استعمال ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کی تعریفیں ہی تعریفیں بیان فرمائی ہیں لیکن آج ہم بھی ہیں کلمہ کو ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کے محبت کے دعوے بھی کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے آج ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں دنیا میں مصروف ہیں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا میں مصروف ہو گئے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے طریقے کو بھول گئے ہیں صرف زبان سے دعوے کرنا یہ محبت نہیں ہوتی بلکہ محبت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہماری زدگیوں میں آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے لیکن آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے زندگی عطا کی ہوئی ہے آج ہم اگر راہ راست پر آ جائیں حضور علیہ السلام کے طریقے اپنا لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے